مدینہ 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 محسوس کیا ہوگا دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شاعر کوئی نقیب کوئی خطیب اپنی باتوں کا آغاز کرتے ہیں تو آپ کو بار بار سبحان اللہ کہنے کے لئے کہتے ہیں آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ آخر اس سبحان اللہ کہنے سے آپ کا کچھ فائدہ ہے یا نہیں جب آپ کسی بھی عمل کے فائدے سے باخبر ہوں گے تو اس کام کے کرنے میں آپ کو مزا آئے گا اب اس فائدہ کو تلاش کرنے کے لئے ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اس فائدے کا ثبوت ملتا ہے مشکات شریف باب التصبیح و التحمید کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک چار کلمیں ایسے ہیں جو دوسرے تمام کلمات سے محبوب ہیں کون کون سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بولی جانے والی تمام بولیوں میں تمام کلمات میں تمام الفاظ میں تمام جملوں میں چار کلمیں ایسے ہیں جو رب تبارکہ و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا ہے اب اللہ کے نزدیک پیارا ہے اللہ کے نزدیک محبوب ہے اللہ کے نزدیک اچھا ہے لیکن اس سے ہمارا کیا فائدہ ہوگا تو بخاری شریف کے اندر حدیث نقل کی گئی ہے مصطفیٰ کریم انشاءات فرماتے ہیں من قالا سبحان اللہ غرست لہو نخلتن فی الجنہ جو شخص دنیا میں ایک مرتبہ خلوصو للہیت کے ساتھ سبحان اللہ کہے گا اللہ کی رحمت کے فرشتے اللہ کے حکم سے جنت کے اندر ایک سایہ دار درخت لگائیں گے جنت میں جانے کے بعد اس درخت کے نیچے وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا اب اگر اس حدیث کو سننے کے بعد آپ سب کی خواہش ہے کہ آپ کے نام کا درخت جنت میں لگے تو بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ مسلی علی سیدنا شقعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاتا وسلاما علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بزن کا تعلق شادی سے ہے میں کوشش کروں گا کہ شادی اور پھر اس کے بعد آنے والے معاملات سے آپ کو آگاہ کر سکھوں اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر انشاءات فرماتا ہے اَرْرِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَ النِّسَاءَ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں چین و سکون کو بحال رکھنا ہے تو یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے گھر کا کوئی ایک نگرہ ہو کوئی ایک گارجین ہو کوئی ایک نگہبان ہو اور دوسرے سارے اس کے قدم سے قدم ملا کر چلے ہیں تب ہی جا کر وہ گھر سکون کا گہوارہ اور ترقی کی منازل تیہ کر سکتا ہے لیکن جس گھر میں پانچ افراد ہوں اور پانچوں یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم گارجین ہیں ہماری بات چلے گی ہم گارجین ہیں ہماری بات ماننی ہوگی ہم گارجین ہیں ہمارا فیصلہ ماننا پڑے گا تو آپ سب مجھ سے زیادہ تجرباکار ہیں وہ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا اور دن بدن تنزلی کی طرف گامزن ہو جائے گا معلوم ہوا کہ کسی بھی گھر کو ترقی کے منازل سے گزارنے کے لیے اور کسی بھی گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس گھر کا کوئی ایک گارجین ہو اور دوسرے تمام افراد اس کے زیرے نگرانی اس کے قدم سے قدم ملا کر چلیں تاکہ دنیا کے اندر بھی وہ گھر ترقی کے منازل تے کریں اور آخرت کے میدان میں بھی ان کے آپسی محبت کی وجہ سے سرخروعی حاصل ہو شادی کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے ہم آپ سب جانتے ہیں کہ شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی دونوں بہت آزاد ہوتے ہیں شادی کے بندھن میں بدھنے کے بعد دونوں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اب اس دیواجی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے بھی کسی ضابطے کی ضرورت ہے کسی قانون کی ضرورت ہے کسی اصل کی ضرورت ہے تاکہ ان اصول پر ان قواعد پر عمل کر کے زندگی کو سکون کے ساتھ گزارا جا سکے اب اس اس دیواجی زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنے کے لیے کسی ایک کا گارجین ہونا کسی ایک کا نگرہ ہونا کسی ایک کا نگہبان ہونا ضروری ہے اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ گارجین ہو تو کون نگرہ ہو تو کون نگہبان ہو تو کون ویسے بھی آج کے ترقی آفتہ دور میں مہیلا سشکتی کرن کی وجہ سے اپنے آپ کو طاقت ور مانتے ہوئے گھر کا گارجین بھی سمجھ بیٹھی ہے لیکن ہم مسلمان ہیں مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں اسلام کے نام لیوہ ہیں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اسلام کا جو دستور اصاسی ہے مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے جس کا نام قرآن ہے اس قرآن کو پڑھنا ہوگا اے قرآن بتا کہ ہمارے درمیان گارجین کون ہوگا بات کس کی مانی جائے گی تو قرآن اس ذابطے کو بیان کرتا ہے اَرْرِجَالُوْ قَوَّمُونَ عَلَنْ مِسَا مرد کو عورت پہ حاکم بنایا گیا مرد کو عورت کا نگہبان بنایا گیا ہے نگرا بنایا گیا ہے اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میں اس بات کا قائل ہوں کہ بات وہ کروں جو آپ کے سمجھ میں آ جائے اور اگر میں بولتا چلا جاؤں آپ کے سر سے بانس کر جائے تو شاید اس تقریر کا کوئی فائدہ نہیں تقریر کا مقصد ہے کہ سامنے والے کے سمجھ میں آنا چاہیے اب آپ اگر غور کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ آخر مرد ہی کو کیوں حاکم بنایا گیا مرد ہی کو کیوں نگرا بنایا گیا عورت کو نگرا کیوں نہیں بنایا گیا حالانکہ بہت ساری عورتیں بھی بہت پاور فل ہے آپ دیکھیں ہمارے ہندوستان کی راشت پتی کے پد پر ایک عورت کا انتخاب ہوا ہے اس لئے آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آخر مرد کو نگرا کیوں بنایا گیا مرد کو گارڈین کیوں بنایا گیا مرد کو نگہبان کیوں بنایا گیا تو اللہ تبارکہ و تعالی نے اس کی دو وجہ بیان فرمائی ہے جس میں سے ایک کو بیان کرتے ہوئے اللہ ارشاد فرماتا ہے بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْدَهُمْ عَلَا بَعْدَ مرد کو عورت کا نگہبان بنایا اس لئے کہ اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے آپ دیکھیں مرد طاقت و قوت میں عورت سے زیادہ ہوتا ہے مرد فیصلہ لینے کے معاملے میں زیادہ مضبوط ہوتا ہے مرد جسمانی طاقت و قوت میں عورت سے بڑھ کر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارکہ و تعالی نے مردوں کے مقام کو بڑھاتے ہوئے امبیاء کے تمام تر تعداد کو مردوں میں پیدا فرمایا نوبوت کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ ڈالی گئی امامت کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ ڈالی گئی آپ دیکھیں آپ کی مسجد میں کبھی کوئی امام عورت نہیں ہوئی ہمیشہ مرد امام ہوا جمعہ پڑھایا تو مرد نے ایت پڑھایا تو مرد نے آپ دیکھیں گواہی کا معاملہ ہے اگر کسی جگہ گواہی کی ضرورت پڑے گی اگر ایک مرد گواہی دے رہا ہے اس کے مقابلے میں دو عورت کی گواہی دینی پڑے گی مرد کا مقام عورت سے دو گناہ بڑھا دیا گیا یہی وجہ ہے کہ رب کعبہ بیان کرماتا ہے مرد کو عورت کا انمی گہبان بنایا گیا اس وجہ سے کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے عورت پہ فضیلت ادا فرمائی ہے اب دوسری وجہ سمات کی یہ بات شاید آپ کے ذہن میں آئی ہو یا نہ آئی ہو لیکن دوسری وجہ بڑی آسانی سے سمجھنا جائے گی ہم آپ سب جانتے ہیں مان لیجئے کہ چار آدمی سفر پہ نکلے اس میں سے ایک آدمی تمام لوگ کے خرچ کو برداشت کی ہوا ہے تو قافلے کا امیر کون ہوگا خرچ کرنے والا یا صرف گٹ گٹ کھانے والا قافلے کا امیر کون ہوگا خرچ کرنے والا قافلے کا سردار کون ہوگا خرچ کرنے والا بات کس کی مانی جائے گی خرچ کرنے والے کی اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بِمَا أَن فَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اب ذرا آیت کے اس حصے کے ترجمہ کو سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن کو حاضر کیجئے اور پھر جواب دیجئے آپ سب نے دیکھا ہوگا نکاح خانی ہوتی ہے نکاح خانی کے قیام سے پہلے قاضی صاحب امام صاحب لڑکی کے پاس جاتے ہیں اور اس سے کیا کہتے ہیں کہ پنا کے لڑکے پنا کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے اس شرط کے ساتھ کہ وہ تمہیں کھلائے گا بھی تمہیں پلائے گا بھی تمہیں پہنائے گا بھی تمہیں رہنے کے مکان دے گا بھی اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان تمام چیزوں کے علاوہ تمہیں مہر کی رقم بھی دے گا یہ عورت سے پوچھی جاتی ہے اور اس کے بعد اس کی اجازت لی جاتی ہے لیکن جب دولے بابو کا معاملہ آتا ہے تو کیا کہتے ہیں قاضی صاحب قاضی صاحب یہ کہتے ہیں اوہ دولے بابو فلا کی لڑکی فلا کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہی اسے کھلاؤ گے بھی تم ہی اسے پلاؤ گے بھی تم ہی اسے پہناؤ گے بھی تم ہی اسے بساؤ گے بھی اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان تمام کے باوجود تمہیں اتنا مہر بھی دینا ہوگا مرد تمام باتوں کا اقرار کرتا ہے اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں اگر آپ کو ساری شرطیں قبول ہیں تو کہیے میں نے قبول کیا دولے بابو تمام شرائط کو قبول کرنے کے ساتھ کہتے ہیں کہ دولن کو میں نے قبول کیا اب آپ بتائیے خرط کی ذمہ داری کون لیا لڑکا اللہ تبارک و تعالی رشاد فرماتا ہے کہ مرد کو عورت میں فضیلت اسی لیے دی گئی بِمَاْ أَنْ أَقُوْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ مرد اپنے کمائے ہوئے مال کو عورتوں پر خرج کرتا ہے اب جب مرد کو نگرا بنا دیا گیا نگہبان بنا دیا گیا حاکم بنا دیا گیا تو اب عورتوں کو قرآن سمجھا رہا ہے فَسْشَالِحَاتُوا قَانِتَاتٌ حَافِزَاتٌ لِلْغَيْبِ پس نیک ہیں اطاعت گزار ہیں وہ عورتیں جو اپنے شوہرے کے حکم کی فرما برداری کرتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عزت و عشمت کی حفاظت کرتی ہے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے اب میری ماں بہن شکستہ خاطر نہ ہو ان کا دل نہ ٹوٹے کہ اسلام نے مرد کو بڑا مقام دے دیا ہمارے ساتھ نائنصافی ہو گئی ایسا نہیں ہے اسلام انصاف کا پیغام دینے آیا ہے نائنصافی کا پیغام دینے نہیں آیا اسلام عدل کا پیغامبر ہے آپ دیکھیں دنیاوی زندگی کتنی ہوتی ہے اگر آپ ایک ایبریج زندگی نکالیں گے تو ساٹھ سال انسان عمومی طور پر زندہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ سرکاری جوب میں ساٹھ سال کے بعد انسان کو ریٹائر کر دیا جاتا ہے جب آپ اوسطن عمر نکالیں گے تو ساٹھ سال شادی کب ہوتی ہے ایبریج نکالیں گے تو بیس سال کے عمر میں اب بیس سال کے عمر میں شادی ہوئی ساٹھ سال زندگی گزارنا ہے چالیس سال بچا چالیس سال اگر عورت نے اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کر لی اپنے شوہر کو رازی کر لیا تو پھر وہ زندگی جس زندگی کے بعد موت نہیں ہے اس زندگی میں رب کے محبوب بشارت دیتے نظر آتے ہیں سنن ابن ماجا کی حدیث ہے ایمام راتن ماتت وزوجہا انہا راتن فدخلت الجنہ کہ جو عورت اس حالت میں مری کہ اس سے اس کا شوہر رازی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہو کتنا بڑا انعام شوہر کے حکم کی فرما برداری میں کتنا بڑا انعام شوہر کے حکم کی فرما برداری میں شوہر کے بعد کی اطاعت میں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے اس لیے ہماری ماں بہن کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنے شوہر کے حکم کی فرما برداری کرے ان کی بات کو مانے ان کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے البتہ ہمارے سماج کے مرد حضرات کو بھی چاہیے کہ ہر حال میں اپنی بیوی کے خوشی کا خیال رکھیں مصطفیٰ کریم نے اپنی بیوی سے بڑی محبت کا اظہار فرمایا ہے آج سماج اور معاشرہ ناعقبت اندیشی کی وجہ سے اس قدر ڈھیلا پڑ چکا ہے کہ اپنی بیویوں کو کبھی کبھار لوگ بڑی دے دردی سے مارتے نظر آتے ہیں پیٹھتے نظر آتے ہیں آپ غور فرمائیں جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں اس مذہب نے بیویوں کو مارنے کے لیے نہیں کہا ہے بلکہ اس مذہب کے پیغمبر مصطفیٰ کریم نے بیوی سے محبت کا اظہار فرمایا تو یہاں تک خیال دکھا کہ امہ آئیشہ پیالے کے جس حصے پہ مو لگا کر پانی پی لیتی تھی مصطفیٰ کریم محبت کا اظہار کرنے کے لیے پیالے کے اسی حصے پہ مو لگا کر پانی پی لیا کرتے تھے اس لیے بیوی محبت کی چیز ہے مارنے پیٹنے کی چیز نہیں ہے البتہ شادی کے بعد جو زندگی ہے اس کو گزارنے کے لیے ہم آپ سب کو اپنے اسلامی قواعد اپنے اسلامی اصول کو جاننے کی ضرورت ہے میں کچھ اصول پہ گفتگو کروں گا ضرور شریف پڑی اللہ المسلی علیہ سیدنا شقعنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاتاً وسلاماً علی کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی طبیعت اُبھنے لگے لگے کہ تقریر ختم ہونی چاہیے تو اشارہ کیجئے گا شادی کے بعد شادی کا ایک عظیم مقصد ایک اہم مقصد اولاد کا حصول ہے ہم آپ سب جانتے ہیں شادی کے بعد اگر دو چار سال تک بچے پیدا نہ ہو تو دولہ دولن کے ساتھ دونوں کے گھر والے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں ڈاکٹر اور حکیم سے بھی رابطہ کرتے ہیں معلوم ہوا کہ شادی کے بعد شادی کا ایک اہم مقصد اولاد کا حصول ہے اور کیوں نہ ہو انبیاء کرام میں اولاد کیلئے دعائیں ماغی ہیں آپ نے ابھی قربانی کا مہینہ گزارا ہے ذلہجہ شریف کا ذلہجہ میں اللہ تبارکہ و تعالی نے ان کی قربانی منظور فرمائی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حضرت اسماعیل کون ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کتنی منت اور سماجت کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے اگر آپ باپ ہیں تو اس محبت کا احساس کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی حضرت سارا ہے حضرت سارا کے بطن سے جب آپ کو اولاد حاصل نہ ہوئی جب آپ کے گھر میں کوئی گلشن نہیں کھلا کوئی پھول نہیں کھلا آپ مرجھائے نظر آنے لگے تو آپ کی بیوی حضرت سارا نہیں آپ کو مشورہ دیا تھا کہ اے ابراہیم میری طرف سے آپ کو کوئی اولاد حاصل نہ ہو سکی اس لیے آپ دوسرا نکاح کر لیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ دوسری عورت کے ذریعے آپ کو کسی بچے کا باپ بنا دے بل آخر اختصار کے ساتھ میں واقعہ کی طرف صرف نشاندہ ہی کرنا چاہتا ہوں حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ سے شادی کیا اور پھر تقریباً اسی سے نفے سال کی عمر کے درمیان حضرت ابراہیم کو ایک بیٹا حضرت اسماعیل کی صورت میں ملا آپ اندازہ لگائیں اولاد کی کتنی ضرورت ہے حضرت ابراہیم نے اللہ سے دعا کی حضرت ابراہیم نے اللہ سے منت مانگی اور کیوں نہ ہو اولاد وہ شہ ہے کہ جو دنیا کے اندر بھی ضرورت کی چیز ہے اور اگر ماں باپ مر جائیں تو مرنے کے بعد بھی اولاد کی ضرورت ہے جس طریقے سے اولاد دنیا کے اندر بوڑے ماں باپ کا سہارہ ہے اسی طریقے سے اگر ماں باپ قبر میں چلے جائیں تو یہ نیک اولاد ماں باپ کے لیے نجات اخراوی کا سبب اور باعث بنتے نظر آتے ہیں دنیا میں کیسے ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ باپ ماں جب بوڑے ہو جاتے ہیں اولاد فرما بردار ہے تو ماں باپ کو کسی طرح کی کوئی الجن کو برداشت نہیں کرنا پڑتا ہے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے اور دنیا سے چلے گئے تو دو ترقی باتیں ہیں اگر آپ نے نیک اولاد دنیا میں چھوڑا تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ اب آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ دنیا سے جا چکے ہیں کرنے کی جگہ دنیا ہے اب آپ قبر میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جس کا فائدہ آپ کو قبر میں بھی ملے گا صدقِ جاریہ علمِ نافع اور نیک اولاد اگر آپ نے اچھی اولاد دنیا میں چھوڑی آپ کے جانے کے بعد وہ اولاد آپ کے نام سے حصالِ ثواب کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حصالِ ثواب کی برکت سے آپ کی مغفرت بھی فرمائے گا آپ کے دراجات بھی بلند کرے گا اور اگر آپ نے اپنے چھوٹے بچوں کو کھو دیا آپ دیکھتے ہوں گے بہت سے چھوٹی عمر میں بچے انتقال کر جاتے ہیں ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے صدمہ تو ہونا یقینی ہے اس لیے کہ آپ کا بچہ آپ سے بھی چھڑ گیا لیکن دوسری طرف جب آپ اس کا انعام دیکھیں گے تو آپ کو اپنی قسمت پر رشک ہوتا نظر آئے گا کتابوں میں آیا ہے کہ جو چھوٹے بچے گناہ کرنے سے پہلے انتقال کر گئے میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کا پروانہ عطا کرے گا اب وہ بچہ جنت کا پروانہ ملتے ہی دوڑتا ہوا جنت نہیں چلا جائے گا بلکہ رب کعبہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرے گا اے رب کعبہ تو نے مجھے دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کا موقع نہ دیا اب میری دعا یہ ہے میری التجا یہ ہے میری درخواست یہ ہے کہ میرے ساتھ میرے ماں اور باپ کو بھی جنت کا مقیم بنایا جائے تاکہ دنیا کے اندر جو کمی رہ گئی میں جنت کے اندر پوری کر سکوں وہ بچے کہیں گے ہی نہیں بلکہ حدیثوں میں آیا ہے کہ وہ بچے اللہ سے زید کریں گے بالاخر اللہ ان بچوں کی زید مانے گا اور اس بچے کے زید کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرمائے گا اس لیے اولاد دنیا میں بھی کام کی چیز اور مر جائے تو آخرت میں بھی کام کی چیز اس لیے شادی کے بعد اولاد کا حصول یعظیم مقصد ہونا ہی چاہیے جو شخص اس مقصد سے ناشنا ہے شاید وہ اپنی قسمت سے ناشنا ہے اس لیے یہ مقصد عظمہ ہر شخص کے ذہن میں ہونا چاہیے اب جب اولاد کا حصول شادی کا عظیم مقصد ہے تو ہم آپ سب جانتے ہیں کہ جس طرح ماں باپ کے بچوں کے اوپر حقوق ہے اسی طرح مذہبِ اسلام نے بچوں کے بھی حقوق ماں باپ پہ بیان فرمایا ہے ماں باپ کا حق بچوں پہ بہت زیادہ ہے اولاد کو کہا گیا کہ ہر حال میں ماں باپ کا عدب و احترام کرے ماں باپ کو خوش رکھے ماں باپ کو ناراض نہ کرے ماں باپ سے نرمی سے بات کرے ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے باپ جنت کا دروازہ ہے ایک حدیث میں نبی ارشاد فرماتے ہیں ہماں جنت کا و ناروں کا ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور تمہارے لیے جہنم بھی ہیں معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں ماں باپ کی خدمت کرے ماں باپ کو راضی کرے تو اللہ تبارک و تعالی ماں باپ کو راضی رکھنے کی وجہ سے جنت عطا فرمائے گا اور اگر کوئی ماں باپ کو ناراض کرتے تو ماں کا دل کھیل دے گا یہ تو ماں باپ کا حق ہے بچوں کا بھی حق ہے ماں باپ کے اوپر ہم سب ماں باپ کے حق کو بہت شوق سے سنتے ہیں لیکن بچوں کے حقوق سے ناشنا ہے بچے کے بھی جو حقوق ہیں ہم سب کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ جب ہمارے گھر میں بچے پیدا ہو تو ہم اس کے حق کو ادا کر سکیں اس لیے کہ اگر اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے سامنے وہ جواب دے ہوگا اور اگر ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے سامنے ہم جواب دے ہم اب بچوں کا حق کیا ہے تو اسلام کہتا ہے بچے کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جیسے ہی وہ ماں کے شکم میں پرورش پانا شروع کرے تو ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے زندگی کی حفاظت کرے آج سے ساڑھے چودہ سو سال قبل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا وہ بیٹیاں جب سماج میں ظلم و بربریت کے پہار ٹوٹتے دیکھے اپنے حق کو چھنتے دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں آخری سسکی لیتے ہوئے دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم اس پیغمبر کو بھیج دے جو پیغمبر بیٹوں کی طرح بیٹیوں کو بھی حق دلا کر دنیا میں رہنے کا موقع انایت کرے رب کعبہ نے اپنے محبوب کو بھیجا بچیوں کو زندگی مل گئی لیکن آج کا ترقی آفتہ دور پھر اسی دلدل میں پھستہ نظر آرہا ہے البتہ اس وقت سے اس وقت کی تاریخ مزید بڑھ گئی ہے اس وجہ کر اس زمانے میں بیٹیوں کو کیا جاتا تھا لیکن آج جدید ٹکنالوجی کے سہارے الٹرا ساؤن کے ذریعے پتہ لگا کر کہ ماں کے شکم میں بیٹا ہے یا بیٹی اگر بیٹی ہوتی ہے تو پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی چھین لی جاتی ہے حالان کہ ہمارا قرآن کہتا ہے لَا تَقْتُلُو اولادَكُم خَشْتَ اِمْلَات لَعْنُو نَرْزُقُهُم وَإِيَّاكُم اِنَّا قَدْلَهُم کا نَخِتَن کبیرہ کہ تم ہم اپنی اولاد کو مقلسی کے در سے قتل نہ کرو ہم تمہیں بھی رفت دیتے ہیں ہم انہیں بھی رفت دیتے ہیں جان لو کہ اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اس کے زندگی کی حفاظت کی جائے مصطفی کریم نے اپنے بیٹی کی خوشی پر بیٹے کی قربانی کو منظور کیا ہے جب محرم کا وقت آئے گا تو آپ علماء سے سنیں گے کہ کس طریقے سے حضرت فاطمہ کی خوشی کی خاطر مصطفی کریم نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا آج ہم اور بیٹی دونوں کی خیر و آفیت کے ساتھ پرورش کرنے کی توفیق اطاف رمائے اب دوسرا حق بچوں کا اولاد کے اوپر یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ اس کے داہینے کان میں آزان اور بائیں کان میں تکبیر کہلائے خواہ بیٹا ہو یا بیٹی سماج میں ایک غلط اقواہ پھیل گئی ہے کہ بیٹا کے کان میں آزان دی جائے گی بیٹی کے کان میں آزان نہیں دی جائے گی حالانکہ ایسا نہیں ہے بیٹا ہو یا بیٹی اس کے داہینے کان میں آزان بائیں کان میں تکبیر کہی جائے گی اس لیے کہ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے اندر پیدا ہونے میں پیدا ہو یہ الگ بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کی پیروی کرتے ہوئے ان کے دین کو اختیار کر لیتا ہے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے اب آپ کے گھر میں جب بچہ پیدا ہوگا کان میں آزان کہیں دوسرے کان میں تکبیر کہیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کریں رسول کے رسالت کا قرار کریں آپ کا بچہ اللہ رسول کے نام سے مانوس ہوگا پھر گمانے غالب ہے کہ وہ بچہ پوری زندگی اللہ کی وحدانیت بھی پڑھے گا رسول کی رسالت بھی پڑھے اور پھر جب اللہ کی وحدانیت رسول کی رسالت پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا تو وہ خود بھی نجات پائے گا اور آپ کو بھی عذاب جہنم سے نجات دلائے گا اب تیسرا حق جو بچوں کا ماں باپ کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ بچے کا اچھا نام رکھا جائے اچھا نام مانا کے اعتبار سے حضرت بہت سارے لوگ پوچھ ہیں کہ میرے بچے کا یونک نام بتائیے گا یونک نام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایسا نام کہ ہمارے گاؤں میں اس طرح کا کسی کا نام نہ ہو اب اس چکر میں لوگ اپنے بچوں کا نام خراب کر لیتے ہیں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عقیقہ کے وقت ہم لوگوں کو نام کا مننگ دیکھ کر بدلنا پڑ جاتا ہے اس لیے نام مانا کے اعتبار سے اچھا رکھیں بچے کی ذات میں نام کا اثر ظاہر ہوتا ہے اب اگر آپ مانا کے اعتبار سے اپنے بچے کا اچھا نام رکھیں گے اس سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ آپ اپنے بچے کو اچھا بنانا چاہتے ہیں ان کے کردار کو سوار نہ چاہتے ہیں ان کے اخلاق کی پرورش کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے مننگ کا خیال کرنا کرتے ہوئے نام رکھا تو پھر آپ اس کے انجام کی فکر نہیں کر رہے ہیں مصطقہ نے ارشاد ترمایا کہ اپنے بچوں کا اچھا نام رکھو اور مصطقہ نے اس کی مثال بھی دی آپ دیکھیں زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بعض صحابہ کے اسلام سے قبل کے نام کچھ اور تھے جب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے مصطقہ نے مانا کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے نام کو بدل دیا ایک صحابی کا نام الجببار تھا نبی نے نام کو دیکھا اور عبدالجببار نام رکھا جببار کا بندہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبدال شم یعنی صورت کا بندہ تھا نبی نے ابو حریرہ کے نام کو بدل کر عبدال رحمان رکھا اور پھر جب نام بدلا تو نام کا اثر صدیق کی صداقت میں ایسا ظاہر ہوا کہ غار سور میں صدیق نے اپنے جان کو گوانا گوارا سمدھا مصطفیٰ کے عشق میں آچا جائے اسے غارا نہیں سال نہیں سال نہیں سال